السلام علیکم جی ایم وردو کے ساتھ میں ہوں توکیر اکرم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں رحمت رمضان میں بہت زیادہ خوشیاں رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیمتیں لائی جاتی ہیں سال میں ایک دفعہ آنے والے اس مبارک مہینے میں اس مبارک مہینے میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مختلف لوگوں سے ملوائیں جو آپ کو رمضان المبارک میں اچھی اچھی باتیں بتا سکیں اور رمضان المبارک کی اہمیت اور جس طرح سے رمضان اور روزے کے درمیان آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے جس طرح سے آپ نے اپنا دن گزارنا ہے اس طرح سے آپ کو یہ چیزیں ہم بتا سکیں آپ تک پہنچا سکیں اسی لئے ہم نے ایک خوبصورت سے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے رحمت رمضان جس کے اندر رحمت اور نعمت اللہ تعالیٰ کے توسط سے ہمارے اور آپ سب کے درمیان جو بانٹی جائے گی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ہوم ایکسپرٹ میسیس ایرم نائم جن سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تو شروع ہو گیا ہے تو اس دوسرے عشرے کے اندر ان کی مصروفیات کیسی ہیں اور روزے ان کے کیسے گزرنیاں اور دوسرے عشرے تک پہنچتے پہنچتے ان کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے خوش آمدید آپ کو رحمت رمضان میں سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ رمضان جس جس طرح سے قریب آتا جاتا ہے ختم ہونے کے اس طرح سے دل بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے اور اس کی جتنی نیکیاں اور جتنی روزے کی فضیلت ہے وہ ہم اکٹھی نہیں کر پا رہے ہوتا ہے ٹائم کم ہوتا ہے وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے اس میں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی روزوں میں ہمیں ٹائم ملے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے گزارے ہیں جیسے کہ یہ دوسرا اشرا کی آپ بات کر رہے ہیں تو پہلا اشرا تو اس گہمہ گہمی میں تھا کہ روزے شروع ہو رہے ہیں اب ہم گھر پہ کوکنگ کا سلسلہ نیا طریقہ سہری اور افتاری کے اصول نئے ہو گئے تھے ہم سب کے گھروں میں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک دم سے وہ ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا جو تھا وہ ایک دم سے اس کو سینریو سارا چینج ہو گیا اور وہ ہمارا چلا گیا سہری اور افتاری پہ تو دن کے ایک حصے میں تھوڑا سا پہلے اشرا میں فیلنگز ہوتی تھی کہ پیاس کی اٹھنا کے چلو ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں پھر خیال آنا نہیں روزہ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارا کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا یا کوئی بھی گھر میں فرد دیکھ نہیں رہا لیکن ہم امانداری کے ساتھ وہ گلاس پانی کا نہیں پی اچھے یہ کتنی خوبصورتی ہے مطلب کہ یہ ایک امانداری کہ آپ اللہ آپ کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں حالانکہ وہ ہماری شارک سے زیادہ گریب ہے لیکن ایک اندر ہمارے دل کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم نے نہیں کرنی رمضان کیا سکھاتا ہے ہمیں امانداری بھی سکھاتا ہے ہم نے اپنے آپ سے امانداری کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ اس کا کہا ہوا کہنا ماننا ہے جیسا کہ اس نے کہا صبح سہری کے بعد کچھ نہیں کھانا افتاری سے پہلے نہیں لینا اس دورانیا میں ہم اس کے احکام پورے کرتے ہیں پکی امانداری سے پھر یہ ٹائم کا دیکھنے کتنا اچھا ہوتا ہے ہم اپنا وقت کیسے اچھا گزارتے ہیں نماز کے لیے عبادت کے لیے اور اب آپ دیکھیں دیجیٹل میڈیا بھی چل رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے اس کے اندر آپا ایک اور چیز ہے کہ امانداری تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنی پوری کرتے ہیں لیکن پھر کچھ ایسے قوائد و ضوابط بھی ہوتے ہیں روزے کے جو اللہ تعالی نے ہمیں کہا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بھوکا رہے ہیں اس کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے جس کے اندر سب سے پہلا مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیجیٹل میڈیا کا دور ہے آج کل اور رمضان کے مہینے میں جب روگ روزہ رکھتے ہیں تو دفاتر کے اوقات بھی کم ہوتے ہیں لوگ جلدی گھر آ جاتے ہیں جلدی گھر آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایک بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے افتاری کا جس میں وہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ بہت کم میرے خیال سے جو اپنی فیملی کے ساتھ کیونکہ روزہ کی عالت میں کام کر کے واپس آئے تو اس طرح کی انٹریکشن تکاور ہوتی ہے تو اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو اسپیسیفک استعمال ہے اس کے اندر پوری دنیا سے مسلم نون مسلم ہر طرح کے لوگوں کی ویڈیوز اور ہر طرح کی چیزیں آرہی ہیں آپ کی بات کو لے کے میں جلتی ہوں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے جب ہم بچوں کو بھی دے دیتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک اس میں ایڈز آ جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ پروگرام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دیکھنے بھی چاہیئے تو اس وقت ایک دم سے انسان اس وقت بھی اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں ایمانداری سے ہم انہیں ختم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہمیں دیکھنے ہمیں وہی پروگرام دیکھنا ہے جیسے کوئی ہم دین کا یا کوئی ہم قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن کا دیکھ رہے ہیں تو اس دوران جو ایڈز آتے ہیں وہ بھی تن کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم کیوں نہ ایک مہینہ صرف ان چیزوں سے دور ہو جائیں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ٹائنگ دیں اپنے رب کے ساتھ بات کریں جو کہ وہ مانگتا ہے وہ ہمارے بچے کریں گے ہمارے بھر رہے ہوتا ہے آپ کے بھی جیسے چھوٹا بی بھی ہے اگر آپ ٹی وی دیکھ رہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک دیکھ رہے ہیں جب آپ بک پڑھیں گے تو وہ بھی پاس بیٹھ کے بک پڑھ رہا ہوگا اگر آپ قرآن کو پکڑیں گے اور اس کے تنظیم کریں گے اس کو آرام سے پڑھ رہے ہوں گے اور آپ اسے بتائیں گے کہ کرو آواز شور نہیں کرنا میں قرآن پڑھوں تو وہ بھی اس تنظیم میں آئے گا وہ بھی سمجھے گا یہ عام کتاب نہیں ہے اس کی عظمت ہے اس کی تنظیم کرنی ہے تو ہم کیسے سکھائیں گے بچوں کو کیونکہ دیکھیں ٹی وی پہ یا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یا جس پہی ویب ٹیپ پہ دیکھ رہے ہیں ایک دم کوئی کال آتی ہے آپ کا ڈس ٹریک ہو جاتا ہے سارے کا سارا آپ واپس چلے جاتے ہو آپ اس پون کال لیں لیکن جب آپ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہو تو اس میں آپ ایسا نہیں ہوتا آپ سائلنٹ آپ آرام سے اللہ سے باتیں کرتے ہو بالکل ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ایک مہینے کے لیے اس ڈیجیٹل میڈیا سے سائٹ پہ ہو جائیں اور ان کی اس سے ہم ہٹ کے قرآن کو کتاب کی صورت میں ہاتھ میں پکڑ کے پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اچھے یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ ایک طرف جب انسان جو ہے وہ اپنے دفتر سے گھر آتا ہے اور آ کر وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے میں اس کو پریفرنس ہوں اپنے موبائل کو تو کیوں نہ وہ یوز کرے اپنی فیملی گیترین کو اور دیکھو جب ہم آفیس آتے ہیں وہاں پہ ڈیجیٹل ہی یوز کرتے آرہے ہیں ہماری آنکھیں وہی دیر ہیں سارا دن ہم مطلب یہ انہی چیزوں میں انبورد سارا دن ہم کمپیوٹر کے سامنے تو تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنے گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یا نماز کے لیے اور قرآن کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں روزے میں دیکھو عبادت میں ایک سکون ہے وہ آپ کو کیسے ملے گا جب آپ اسے اکیلے میں آرام سے بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرو گے اللہ تعالیٰ سے آپ اس سے باتیں کرو گے اسی کے قرآن کی باتیں دھرائی جائیں گی تو ہم اسے سیکھیں گے جو ہم پورا سال نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ایک مہینہ کر لیں تو انشاءاللہ پورا سال بھی ہم انشاءاللہ جل سکتے ہیں اسے امانداری پر اس وقت ہماری قوم کو سخت ضرورت ہے ہم ہمارے جوان بچے ہمارے چھوٹے بچے جو امانداری کو سیکھیں اس کے اندر جو ہے ایک یہ بھی بہت چیز غور و فکر کرنے والی ہے کہ ہمیشہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر چیزیں پر کرتا ہے اب ان معاملات کے اندر مطلب یہ ایک سپیسیفک ایک یہ منتھ جو ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ بھڑے ایسا عمل کریں جو چھوٹے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے وہ چیزیں پک کریں جیسے افتاری کے وقت افتاری سے تھوڑی در پہلے بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہم لوگوں نے یہ بڑی اچھی پریکٹس کی ہے کہ افتاری سے کوئی پندرہ بیس منٹ پہلے کام بند کر دینا اب عادت کرنی ہے اس میں ہم نے تسبیحات پڑھنی ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی ہے ان کو کوئی ایک نیکی کی بات بتانی ہے جو آپ کوئی بھی ایک اچھی بات جیسے قرآن کے حوالے سے ہے دین کے حوالے سے یا جیسے میں صبح دورہ قرآن کر کے آتی ہوں جو ہم اس میں آیات پڑھتے ہیں یا صورت پڑھتے ہیں تو اس کا حوالہ دیکھے ہم بات بتاتے ہیں کہ آج ہم نے فلان صورت پڑھی اس میں اس چیز کا حوالہ تھا تو اسے بچوں کا انٹرس پیدا ہوتا ہے قرآن کے بات ترجمہ پڑھنی کا جو بہت ضروری ہے اسی طرح جب ہم حدیث پر بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ حدیث پڑھنے کی عادت پڑتی ہے وہ خود جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم وہ خوج لگانا چاہتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں خود پڑھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سنی ہے اتنی سے سنی ہے اس کے باقی اس کے بہائنڈ سین کیا تھا آگے اور پیچھے یہ کیا تھی ٹوٹل جب آپ اپنے گھر میں ایک محول بناتے ہیں دینی اور اسلامی ٹائپ کا تو کئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے بچے غلط راستے پہ جائیں اور وہ دین کو اور طرح سے سوچنا شروع کریں جب تک ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ نہیں دیں گے گھر سے وہ سکول کالیج سے نہیں سیکھ سکے گا آپ یہ بتائیں کہ اتنی ہم پی کرتے ہیں بچوں کی فیصے دیتے ہیں کیا آج تک آپ نے کسی بھی بچے کو ویل مینٹ دیکھا ہے کہ یہ سکول کی وجہ سے ہے ہمیشہ گھر سے ہوتا ہے ہمیشہ گھر سے ہوتا ہے جو بھی چیز تربیت ہے وہ گھر سے ہوتی ہے اور ہمارے بھی کہتا ہے کہ ماں کی گوچو ہے وہ بہترین تربیت کا ہے اور آج ہم سکائٹرس کے پاس بھاگتے ہیں لوگوں کے پاس اپنی ہم کیوں نہیں ماں بیٹھ کے یا ان کے فادر یا بڑے بہن بھائی یہ چیزیں بہت کلیر لی بتائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں یہ لوگ رشتے خالہ یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں ان باتوں پہ بات کریں کہ دین کیا ہے اسلامیات جو پڑھتے تھے کیسی تھی آپ کے وقت میں کیسی ہے بچوں کو چاہیے ہوتا ہے پاسٹ چاہیے ہوتا ہے وہ سننا چاہتے ہیں کہ پیچھے کیا تھا ہمارے ہمارے عوشداد کیا کرتے تھے ہم کمتے ہیں جب ہم کلیر یہ احصف جیسے چیزے چیزیں جو اپنے بچوں کو دعوت ہمارے بہت کمید کو چیزیں ویڈیف کیونکہ یہی مہینہ اور جو ڈیفروری میں پہتے ہیں بچوں کو بچوں کو بیک cameras بے افتاری کے وقت بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو اس ایک وقت کے اندر ماں باپ میرے خیال سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے بہت ساری باتیں بتا سکتے ہیں اور دیڈیٹل میڈیا سے بھی دور کر سکتے ہیں بچوں جو بھی سمجھا کے بتا کے کہ جو تسبیحات ہیں وہ ہاتھ پہ کرنی ہے یا تسبیح سے کرنی ہے نہ کہ آپ نے اپنا ڈیڈیٹل ٹیلی فون ڈیوز کر رہا ہے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی کہ آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھیں گے تو اس سے ایک بہت اچھی برکت ہوگی بہت اچھی برکت ہوگی دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں نا ایک چیز تو ہمارے جو پانچ وقت انہوں نے نماز کے ہمیں دیئے ہیں اگر ہم یہی پانچ وقت نماز پڑھیں نا ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ اور تلاوت کا ایک ٹائم رکھیں تو یقین کریں سہری سے افتاری کے وقت آپ کو پتا ہی نہ چلیں بہت اچھا گزرتا ہے بلکل آرام سے آپ گزر جاتا ہے مطلب اگر آپ دفتر سے آپ فری ہوتے ہیں اثر کے ٹائم یا تین بجے تو میرے خیال سے اثر سے مغرب کا ٹائم کے درمیان اگر آپ نماز اور قرآن کی تلاوت و تذبیہ کرتے ہیں اور بیچ میں تھوڑا چھوٹا سا ماں باپ ایک سیشن رکھ لیتے ہیں جو درسگاہ کا تو میرے خیال سے یہ تو بہت سے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں بچے کیا ہم بڑے بھی رات کو جیسے دوسرا عشاء شروع ہو گیا اور اس کی دعائیں ہیں اور اس کی تسبیحات ہیں اگر ہم عشاء کے بعد بھی ان کو تھوڑا کنٹینو رکھیں اس کی بجائے کہ پوری رات جاگیں کہ ہم سہری تک جاگیں گے سارا دن ہم خراب کرتے ہیں پھر اپنا تو ہم تھوڑا پیریٹ ضرور سویں جو سنت نبی بھی ہے سو کے اٹھ کے آپ تحجت کے لیے تیاری کریں تو آپ نے اس طوران بھی رات کو بھی میرا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں سے ٹی وی سے ان پرڈیکٹ سے دور ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کو آپ اس دین کے لحاظ سے تھوڑا سا بہتر گزاریں اور آپ کو اچھا لگے گا بعد میں ایبنا بس کریں گے رمضان کو جب آپ رمضان ختم ہو جائے گا اور عام دن شروع ہو جائیں گے تو ہم ان چیزوں کو میس کریں گے تو ہم کیوں نہ اس وقت کو پورا اس فروس کو انجوائے کریں اور ہم اس کے ساتھ انصافی کے ساتھ بلکل انصاف کے ساتھ رمضان کو گزاریں بلکل بہت خوبصورت بات کی اور یقیناً ہمیشہ کی طرح آپا کی جو ریسپیز ہوتی ہیں وہ بہت مزیدار ہوتی ہیں اور میں نے ٹرائی بھی کی تھی جو انہوں نے لازٹ سائم ریسپیز ہوتا ہی امیر ہے آپ سب نے بھی کی ہوگی اور میں آج بھی آپاں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج بھی ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہمیں بتائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو اور جو افتار اور سہری کے لیے جس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہوں یہ آپ پر بتائیے گا چلیں میں آپ جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں سہری کے لیے بہت اچھا ہے تھوڑا سے آپ بادام اکھروڑ پستا یہ جو نٹس ہوتے ہیں ان کو آپ باریک پیس لیں اور ایک بوٹل میں ڈال لیں میں ایسے بتاتی ہوں کہ آپ کے ایک مہینے تک مدہ پندر دن تک کی چیزیں چل سکتی ہیں اور شہد ساتھ رکھ لیں اب آپ نے صبح کیا کرنا اگر آپ روٹی یا پراتھا لیتے ہیں تو آپ ایک چمچ پیسے وے نٹس اور ان میں آپ ایک چمچ شہد کا مکس کر کے روٹی کے ساتھ کھا لیں پورے دن کی انرلیجی آپ کے پاس ہوگی یہ بہت زبردس ریسپی ہے اور یقین مانیں کہ یہ ریسپی اوثنٹک بھی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کریں گھر میں اور یقین یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گی اپنے روزے کو ایمانداری سے اور بہت خوبصورتی سے اور ڈیجیٹل میڈیا سے دور ہو کر اپنے روزے کو گزاریں کیونکہ یہ بہت کم دن ہوتے ہیں پورے سال میں سے صرف آپ کو تیس دن اللہ تعالیٰ توفہ دن دیتا ہے اور اس کو کوشش کریں کہ جتنا خوبصورت اور جتنا اچھے دریقے سے گزار سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ اور آپ کے گھر والوں پر نازل ہو سکیں اپنے حوز توخیر اکرم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے اللہ حافظ